اس فیڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ مائکروس آف ایکسل میں ڈیٹا لک اپ کس طرح سے کیا جاتا ہے جس کے اندر ہم ایک فنکشن کا استعمال کریں گے جس کا نام ہے وی لک اپ اب یہ ہوتا کیا ہے اس کو سپل ہم سمجھتے ہیں وی لک اپ کے ذریعے ہم ایکسل کے اندر کوئی بھی ڈیٹا سرچ کرنا ہو وہ ہم کر سکتے ہیں وی لک اپ فارمولا کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ کلاتا ہے لک اپ ٹیبل لک اپ ٹیبل کیا ہے یہ وہ کی ہے یہ وہ ذریعہ ہے جس کی مدد سے آپ لک اپ آپریشن ایکسل پہ پرفارم کر سکتے ہیں اب ہر ٹیبل جو ہوتا ہے اس میں کچھ کولمز ہوتے ہیں اسی طرح جو لک اپ ٹیبل ہے اس کے اندر دو کولمز ہیں لک اپ ٹیبل سٹکچر کے اندر دو کولمز ہوتے ہیں پہلا کولم جو ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے لک اپ کولم اس کے اندر آپ وہ ویلیو لکھتے ہیں جس سے متعلق آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو اگلا کولم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ڈیٹا کولم اس ڈیٹا کولم میں وہ ویلیو سامنے آتی ہے جو کہ آپ سرچ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو لک اپ کولم اور ڈیٹا کولم کو اب ہم سمجھیں گے ایک مثال سے لیکن اس سے پہلے میں یہ تھوڑا سا ہائلائٹ کر دوں کہ لک اپ آپریشن کام کس طرح سے کرتا ہے لک اپ آپریشن میں آپ نے کیا کرنی ہوتی ہے ایک ویلیو سپلائی کرنی ہوتی ہے یا وہ ویلیو لکھنی ہوتی ہے لک اپ پولم کے اندر جس کے مطالق آپ ڈیٹا سرچ کرنے جا رہے ہیں اور جیسے ہی آپ ویلک اپ اپلائی کرتے ہیں تو ویلک اپ ایک ویلیو ریٹریف کر کے لئے آتا ہے جو بھی ویلیو آپ نے لک اپ کولم میں لکھی ہوگی اس سے مطالق جو بھی ریٹا ہوگا وہ ریٹریف ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ڈیٹا کولم میں اب یہاں پہ ہمیں ایک مثال لیتے ہیں فور ایک زیمپل ہمارے پاس یہاں پہ ایک کسٹمر کی ایک کسٹمر سے مطالق ایک تیبل موجود ہے جس میں کسٹمر کا نیم اس کا فون نمبر اور اڈریس گیور ہے اب اس کے اندر بہت زیادہ کسٹمرز ہیں اور کسٹمرز کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے مجھے یہاں پہ کچھ کسٹمرز ہیں جن کی لسٹ میں نے یہاں پہ تیار کی ہے ان کے فون نمبرز مجھے چاہیئے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو یہ والا ٹیبل میں نے بنایا ہے اسے لک اپ ٹیبل کہا جاتا ہے اس کے اندر جو آپ کو پہلا کولم نظر آ رہا ہے یہ لک اپ کولم ہے اور اس کے ساتھ جو آپ کو یہ فون نمبر کا کولم نظر آ رہا ہے اسے ڈیٹا کولم کہا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی لسٹ ہے اور اس میں کسٹمر ہے ہمارے پاس ناصر اور اس کا ہمیں فون نمبر چاہیئے تو یہاں پہ ہم سرچ کرنے بیٹھیں تو ہمارا کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سمپل آپ نے لک اپ ٹیبل کے اندر ناصر نیم لکھا یا آپ نے ویلیو سپلائی کی اس لک اپ کولم میں اور اس کے ساتھ ہی جو فون نمبر کا سیل آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں وی لک اپ فارمولا اپلائی کروں گا اب وی لک اپ فارمولا اپلائی کرنے کے لئے آپ یہاں پہ لکھیں گے اس ایکولز ٹو وی لک اپ ٹیپ کی پریس کریں گے تو یہ فارمولا سیلیکٹ ہو جائے گا اب یہ جو وی لک اپ کا فارمولا ہے اس کے اندر چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں وی لک اپ کا فارمولا اس کے جو فنکشن ہے اس کے اندر ٹوٹل چار پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان چاروں پیرامیٹرز کو انڈرسٹین کرنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے سب سے جو پہلا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے اس کا وہ ہے لک اپ ویلیو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جس ویلیو کو آپ سرچ کرنے جا رہے ہیں جس ویلیو سے متعلق ڈیٹا آپ سرچ کرنے جا رہے ہیں اس کا سیل اڈریس لکھیں گے جیسے میں ناصر ایک کسٹمر ہے اس کا میں فون نمبر مجھے چاہیے تو اس وقت آپ دیکھیں کہ اس کا سیل اڈریس کیا بنتا ہے یہ ای کولم میں ہے اور سکس رو میں ہے تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا تو ای سکس سیلیکٹ ہو جائے گا کاما اس سے ہمیں بدا چلے گا کہ ہمیں اس سل سے متعلق ڈیٹا سرچ کرنا ہے دوسرا امپورٹنٹ جو پیرامیٹر ہے وہ ہے ٹیبل ارے ٹیبل ارے میں ہم کیا کرتے ہیں وہ تمام ڈیٹا سیلیکٹ کر لیتے ہیں جس کے اندر ہم نے اپنا سرچ کا پروسیس کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس سارے کسٹمر ہیں یہ ان کے فون نمبر و اڈریس لکھے گئے ہیں ان تمام کو یہاں سے میں سیلیکٹ کروں گا اور یہ پوری رینج میرے پاس یہاں پہ آکے سیلیکٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے یہاں پہ کاما کے بعد یہاں پہ یہ سیلیکٹ کر لیا ہے اب یہ چونکہ فائل یہ ڈیٹا ہم نے امپورٹ کیا تھا اور جس فائل سے امپورٹ کیا تھا اس کا نام تھا کسٹمر لسٹ 2 تو یہاں پہ یہ فائل نیم شو کر رہا ہے نہیں تو عام طور پہ یہ پوری رینج شو کرتا ہے جیسے یہ اے ٹو سے لے کر یہ ڈیٹا ہے لازٹ اس کا سیل ہے وہ بن رہا ہے سی ون ہنڈرڈ ان ون یہ ٹوٹل ہنڈرڈ کسٹمرز ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آگے ٹیبل ارے کاما اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے پیرامیٹر کی طرف وہ ہے ہمارا کولم انڈیکس نمبر کولم انڈیکس نمبر کو سمجھنا بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو چیز سرچ کرنے جا رہے ہیں اس کا کولم انڈیکس نمبر کیا ہے اب ہم نے فون نمبر سرچ کرنا ہے اور اگر فون نمبر کی بات کی جائے تو فون نمبر یہاں پہ ہمارا کون سا کولم نمبر بنتا ہے اگر ہم اپنے اس پورے ٹیبل ارے میں دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک کولم جو ہے یہ پہلا کولم ہے اس کا انڈیکس ہے وان اس کے بعد جو اگلا کولم ہے اس کا انڈیکس ہے ٹو اس کے بعد جو تھرڈ کولم ہے اس کا انڈیکس ہے ٹری تو میں نے چونکہ فون نمبر سرچ کرنا ہے تو اس کا جو انڈیکس نمبر ہوگا جو کہ میرے پاس بنتا ہے ٹو وہ میں یہاں پہ لکھوں گا کاما اس کے بعد چلتے ہیں ہمارے فورت پیرامیٹر کی طرف جو کلاتا ہے رینج لکپ رینج لکپ کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے رینج لکپ کو zero set کر دیا ہے تب وی لکپ کیا کرے گا آپ کے لیے exact match لے کے آئے گا یعنی ناصر نامی جو بھی customer ہے اس کا exact phone number value match کر کے وہ یہاں پہ show کرے گا لیکن اگر آپ رینج لکپ کی value zero کی بجائے one رکھتے ہیں تب وہ کیا کرے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو exact match نہ ملے اس value کے حوالے سے تو وہ کیا کرے گا کہ ناصر سے ملتا جلتا جو بھی phone number یا کوئی بھی ایسا نام جو کہ ناصر کے word سے ملتا جلتا ہے وہ آپ کو اس کا phone number لا کے دے دے گا تو یہ سیس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اب اگر مجھے exact match چاہیے کہ exact اسی customer کا ہی phone number مجھے چاہیے تو یہاں پہ میں range look up کی value zero رکھوں گا اور اس zero کی جگہ آپ false بھی لکھ سکتے ہیں false سے مراد کیا ہے exact match اور true سے مراد ہوگا approximate یعنی اندازن وہ آپ کو value تلاش کر کے دے دے گا اب دیکھیں چاروں parameters میں نے یہاں پہ لکھے ہیں bracket میں یہاں پہ close کرتا ہوں اور اس کے بعد جیسی یہاں پہ آپ enter پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ phone number سرچ ہو کے آ گیا ہے کہ یہ ناصر جو ہے اس کا name ہے اور یہ اس کا phone number ہے اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو کافی لمبی list ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ یہ آپ کو value نظر آ گئی یہ customer تھا اور یہ اس کا phone number تھا اور یہاں پہ آپ کو یہ phone number آسانی کے ساتھ we look up کے ذریعے مل چکا ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ click کرتا ہوں اور click کر کے یہاں سے آپ اس کو نیچے drag کرتے ہیں تو یہ خود بخود جو باقی customers ہیں ان کے number بھی phone number بھی search کر کے لے آئے گا اب اگر میں یہاں پہ double click کرتا ہوں تو دیکھیں اس کے فارمولا میں E7 select ہوا کاما اس کے بعد customer list select ہوئی کاما اس کے بعد 2 یعنی کہ second index number پھر کاما 0 exact match ہمیں چاہیے تو یہاں پہ یہ آ گیا اس طرح سے آپ we look up کے ذریعے کوئی بھی ایک specific value کے حوالے سے آپ کو data چاہیے ہو تو آپ آسانی کے ساتھ find out کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں یہاں پہ یہ جو customers یہاں پہ دیئے ہیں اگر مجھے ان کا address چاہیے ہوگا تو سمپل اگر میں یہی پہ ہی اگر تھوڑا سا change لے کے آؤں یہاں پہ جو ہمارا column index number 2 آ رہا ہے یعنی یہ second column کو select کر رہا ہے address جو ہے وہ third column میں آتا ہے اگر میں column index number 3 کر دیتا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ اس خاص customer کا ہمیں address نکال کے دے دے گا آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ اس کا address ہے یہ ہمارے پاس customer تھا اور یہ اس کا address ہے اور اسی طرح میں اس کو نیچے اس طرح drag کرتا ہوں تو باقی جتنے بھی customers ہیں ان کے addresses مجھے یہاں پہ show ہو رہے ہیں اور آپ اس کا header change کر کے لگ دیں address finally آپ نے ان customer کے address بھی find out کر لی ہے تو اس طرح سے we look up function کام کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ Microsoft Excel میں ہم simple we look up function کو کس طرح سے apply کرتے ہیں موسیقی موسیقی